نہیں یہ گندی ہے ہم نے نہیں کھانی امامہ بیگم نے قیس کی طرف دیکھا تو قیس نے سمجھتے ہوئے نمل سے کہا ہانا گڑیاں نے نہیں کھانی قیس کی بات سن کر نمل خوش ہوتے بولی آپ بہت اچھے ہو نمل کی اس ماسومیت پر امامہ بیگم بے ساختہ مسکرانے لگی اور کہا کہ قیس بیٹا آپ نمل کو کھانا کھلا دیں ہم باورجی خانے میں جا رہے ہیں قیس نے ہاں میں سر ہلایا اور نمل کو کھانا کھلانے لگا امامہ خان نمل کو قیس سے باتیں کرتا دیکھ مطمئن ہو گئے شکر ہے جو نمل بھی کسی سے گھل مل رہی ہے ورنہ اس کی طبیعت خراب ہوتے پتہ نہیں چلتا تھا شکر ہے اب قیس سنبھال لے گا قیس نے نمل کو آہستہ آہستہ باتوں میں لگا کر کھانا کھلایا اور پھر باتوں میں لگا کر کب دوائی کھلائی نمل کو پتہ بھی نہ چلا ٹیبلٹ کھانے کے کچھ دیر بعد نمل کو نیند آنے لگی اسے بستر پر لٹا کر جب قیس روم سے جانے لگا تو نمل نے پھر سے رونا شروع کر دیا ارے کیا ہو گیا گڑیا گندے ہو آپ گندے ہو آپ چھوڑ کر جا رہے ہو ارے نہیں نہیں میں آپ کے پاس ہی ہوں قیس نے جلدی سے کہا تب ہی نمل نے اپنے بیٹ کی طرف اشارہ کیا ادھر بیٹھ جاؤ قیس نمل کے پاس بیٹھ گیا اور نمل قیس کا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی قیس کو پتہ ہی نہیں چلا کب اس کی بھی آنکھ لگے اور وہ بھی وہیں سو گیا ساتھ شاہ امامہ بیگم کو آوازیں لگاتے کمرے میں آئے اور قیس کو نمل کے بیٹھ پر سوتے دیکھ کر حیران رہ گئے لیکن اس سے زیادہ حیرانی انہیں نمل کے اتنے جلدی سو جانے پر ہوئی کیونکہ نمل کو سولانا جان جوکھوں کو کام تھا جو ساتھ شاہ ہی سر انجام دیتے تھے تب ہی امامہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی جی آپ نے بلایا لیکن قیس اور نمل کو دیکھ کر مسکرانے لگی تب ہی ساتھ شاہ کے پوچھنے پر بتایا کہ کس طرح قیس نے اس گڑیا کو ہینڈل کیا شکر ہے امامہ جو نمل بھی سمبلی ورنہ ہم نمل کے لیے بہت پریشان تھے ارے آپ پریشان نہ ہو مجھے امید ہے کہ قیس نمل کو سنبھال لے گا لیکن شاہ جی کیا ان کا ایک روم میں رہنا مناسب ان کا ایک روم میں رہنا مطلب امامہ ہم آپ کی بات سمجھ رہے ہیں لیکن آپ نمل کو دیکھیں وہ کتنے سکون سے سو رہی ہے نمل کے سکون کے لیے قیس ادھر ہی رہے گا اور ویسے بھی آپ نے بتایا کہ قیس نمل کو ہینڈل کر لے گا ساتھ شاہ نے قیس کو سیدھا لٹا کر اس کے اوپر بھی کمبل کر دیا اور نمل کا ماں تھا چوم کر امامہ بیگم کو ساتھ لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے حویلی کے دوسرے کمرے میں خولہ بیگم نے منور شاہ کا دماغ خراب کر رکھا تھا ایک ہی بات کر کے آغا جان ہمیشہ سے ہی ایسا کرتے ہیں امامہ کو مجھ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اب بھی وہ لڑکا آغا جان نے امامہ کی گود میں دے دیا بس کریں خولہ بیگم نہ جانے آپ کے دماغ میں چوبیس گھنٹے کیا کھچڑی پکتی رہتی ہے جو آپ اپنے ساتھ ساتھ ہمارا بھی جینا مشکل کر دیتی ہیں آپ اپنے بچوں کی پرورش تو کر نہیں رہی اور چلیں اس لڑکے کی پرورش کرنے لائٹ بند کر دیں پورے دن کی بھاگ دور سے ہمارا سر دکھ رہا ہے اور ہمیں نماز کے لیے بھی اٹھنا ہے صبح خولہ بیگم جلتے کرتے لائٹ آف کر کے بستر پر لیٹ گئی کیس کی آنکھ صبح اپنے گالوں پر کسی کے ہاتھوں کے ننے منے لمس سے کھولی تب ہی وہ آنکھیں بند کیے بولا ممہ سونے دینا پلیز خان اٹھونا ہمیں بھوک لگی ہے کیس نے منی منی آنکھیں کھول کر نمل کو دیکھا اور پوچھنے لگا کیا ہوا گڑیا ہمیں بھوک لگی ہے نمگ لے نمل نے معصوم سا مو بنا کر جواب دیا اچھا رکو ہم کچھ کھانے کو لاتے ہیں کیس روم سے باہر جاتا اس سے پہلے ہی ماما بیگم کمرے میں آئی کیس نے جھٹ سے انہیں سلام کیا سلام مورے والیکم السلام میرا بچہ اٹھ گئے آپ دونوں چلو آؤ نمل بیٹا آپ کو میں فریش کروا دوں وہ نمل کو اٹھائے ووش روم کی طرف بڑی دس منٹ میں وہ نمل کو پنک کلر کے بیبی فروک میں لیے باہر آئے اور کیس کو اداس بیٹھا دیکھ کر پوچھا آپ کو کیا ہوا کیس بیٹا ہمارے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں ہم کیا پہنیں گے ارے بیٹا آپ پریشان نہ ہو ابھی انہی کپڑوں میں فریش ہو جاؤ پھر ہم آپ کے لیے شہر سے کپڑے منگوا لیں گے اس سے پہلے کہ کیس ووش روم کی طرف بڑھتا نمل اپنا سر پکڑے زور زور سے چیخنے لگی ممہ بچاؤ درد کیس کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے چیختے چیختے نمل بے ہوش ہو گئی کیس کو سکتے کے عالم میں دیکھ کر امامہ بیگم نے کہا کیس بیٹا آپ پریشان نہ ہو نمل کو ایسا اکثر ہوتا ہے ابھی کچھ دیر میں اسے ہوش آ جائے گا بیٹھے ناشتہ کر رہی تھے آؤ کیس بیٹا آپ بھی ہمارے ساتھ ناشتہ کرو آگا جان کی آواز پر کیس ان کی طرف بڑھا اور بہت عقیدت کے ساتھ ان کے ہاتھ لبوں سے لگا کر آنکھوں کو لگایا صبح بخیر پیارے دا جی کیس کی اس حرکت پر سوائے مومنہ بیگم کے لبوں پر مسکراہت چھا گئے یہ کہاں سے سیکھا آپ نے ہم اپنے دا جی سے بھی ایسے ہی پیار کرتے تھے کیس کی بات پر ایک دفعہ پھر خاموشی چھا گئے پھر آگا خان بولے بیٹھو کیس بیٹا آپ بھی ناشتہ کرو بہو کیس کو بھی ناشتہ کراؤ نہیں آگا جان ہم بعد میں کھا لیں گے ابھی ہمیں بھوک نہیں لیکن بیٹا آگا جان ہم اپنی گڑیا کے ساتھ کھائیں گے ورنہ وہ ناراض ہو جائے گی گڑیا کون کیس کے بولنے سے پہلے ہی مامہ بیگم نے آگا جان کو نمل کا بتایا ٹھیک ہے کیس بیٹا آپ نمل گڑیا کے ساتھ کھانا کھا لینا کیس مسکراتے ہوئے واپس کمرے کی طرف چلا گیا ساتھ بیٹا آپ نمل اور رمل کے سکول میں کیس کو بھی داخل کروا دیں اس سے پہلے کے مومنہ بیگم بولتی منور شاہ ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروا گئے جی ٹھیک ہے آگا جان ہم آج ہی کروا دیتے ہیں اس کا داخلہ ملحان بیٹا اٹ جاؤ آپ کو سکول بھی جانا ہے مومنہ بیگم کی آواز پر ملحان ڈرتے ڈرتے بولا ممہ ہمیں نہیں جانا لالا کے بغیر سکول سب میرا مزاق بناتے ہیں ملحان جب ہم نے کہہ دیا کہ لالا پڑھائی کے لیے دور گئے ہیں آپ کیوں ممہ کو تنگ کر رہے ہو مومنہ بیگم نے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے جواب دیا ملحان نے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے ماں کو دیکھا ممہ آپ ہمیں بھی بھائی کے ساتھ بھیج دیتی چھپ کر جاؤ ملحان ورنہ مار کھاؤ گے کب تک آپ نے بھائی کے سہاری رہنا تھا خود کو پروٹیکٹ کرنا سیکھو ملحان جی ممہ کہتا وہ شم کی طرف چلا گیا ڈرہ سہما سا ملحان جس کی شکل و صورت تو کیس سے ملتی تھی لیکن عادت میں کیس کے برقس تھا ڈر پوک سا انکھوں پر چشمہ لگائے کمزور سا پوری کلاس ملحان کا رک رک کر بولنے کی وجہ سے مذاق بناتی تب کیس سب کے مو بند کرواتا اب کیس کے سکول نہ جانے کی وجہ سے سب ملحان کو چشمش ڈر پوک اور للو جیسے لکب سے بکارتے اور ملحان میں اتنی حمد نہیں تھی کہ کسی کو جواب دے سکے پندرہ سال بعد زندگی اپنی ڈگر پر رواں دواں تھی وقت تھا کہ پر لگا کر اڑتا ہی جا رہا تھا جہاں کیس کے آنے سے نمل کی زندگی میں بہار آ گئی تھی وہی ملحان پر زندگی کے دروازے تنگ ہو گئے گزرتے وقت کے ساتھ کیس نے شاہ ہاؤس کے مکینوں کے دلوں میں ایک عالی مقام حاصل کر لیا تھا خولہ بیگم کے علاوہ سنجیدہ سا کیس سب کی آنکھوں کا تارہ تھا کیس شاہ ہاؤس کے لیے ایک بہار کی طرح تھا جس نے سب کو خوش رکھنے کا ذمہ اٹھا رکھا تھا کیس کے لیے زندگی اس کے اپنوں کی خوشیاں تھی گزرے پندرہ سالوں میں کیس چھ فٹ سے نکلتا کھوری رنگت ہلکی سی داڑی سو نہری دھوپ کی طرح چمکتے بال اور سونے پر سہاگا اس کی داڑی میں چھپے ڈیمپل کے ساتھ ایک خوب رو نوجوان بن چکا تھا وہ میڈیکل جیسی ٹف فیل کے ساتھ ساتھ اپنے آگا جان کا رائٹ ہینڈ بھی تھا کوئی پنچائت کوئی فیصلہ آگا جان کیس کے بغیر نہیں کرتے تھے وقت کے ساتھ ساتھ نمل اور رمل بھی جوانی کی دہلی زبور کر رہی نمل کا بے پناہ حسن اپنی مثال آپ تھا پانچ فٹ سے نکلتا کت گوری گلابی رنگت کٹ اورے نین جو دیکھنے والے کو گھائل کر دے گھڑنوں تک آتے مسمرائز کر دینے والے بال دیکھنے میں وہ کسی قیامت سے کم نہیں تھی شکل و صورت رمل کی بھی نمل جیسی ہی تھی لیکن وہ اپنے باپ کٹ بال اور بوائز والی ڈریسنگ کی وجہ سے نمل سے بلکل مختلف لگتی انابیہ تیکھے نقوش اور گندمی رنگت کے ساتھ دیکھنے والوں کو اپنی جانبہ ٹراک کرتی گزرتے وقت میں جہاں شاہ ہاؤس میں بہار کے دنائے تھے وہیں دوسری طرف خان ہاؤس کا شرازہ بکھرتا جا رہا تھا حاتم خان اور حاکم خان میں جائدات کو لے کر ہونے والی لڑائی نے دونوں بھائیوں کو اخون سفید کر دیا تھا حاتم خان اپنا کاروبار الگ کرنے کے ساتھ ہی گاؤں چھوڑ کر شہر شفٹ ہو چکے تھے ملہان کی شخصیت میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا الٹا گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شخصیت مزید دبو ہوتی گئے کیس سے ملتا جلتا ملہان آنکھوں پر نظر کے گول گلاسز لگائے بالوں کو اچھے سے تیل لگائے کسی نمونے سے کم نہیں لگتا تھا وقت کی دہلیز پار کرتے عارب خان اپنے چچا کا پرتو بن رہا تھا جو سگریٹ کے ساتھ ساتھ شراب کا بھی شوق رکھتا تھا ستھ شکر کے ابھی تک وہ شباب جیسی حرام لت سے بچا تھا لیکن حد تل امکان کوشش تھی کہ وہ جلدی اس حرام چیز کو بھی شوقیاں مو لگا لے عارب خان اپنے بھائی کیس کی طرح خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا کیس بیٹا ہم نے صرف آپ کے کہنے پر رمل اور انابیہ کو شہر پڑھنے کے لیے بھیجا ورنہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیں نہیں پسند لڑکیوں کا گھر سے باہر نکلنا آگا جان آپ فکر نہ کریں ہمیں ہماری بہنوں پر جان سے زیادہ بھروسہ ہے وہ کوئی بھی کام ہماری مرضی کے خلاف نہیں کریں گی کیس کی بات سن کر آگا جان مسکرانے لگے کیس آپ ہماری کسی نیکی کے بدلے میں ہمیں ملے ہیں ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے آگا جان ہم آپ کے احسان مند ہیں جو آپ نے ونی میں آئے لڑکے کی دنیا سمار دی تب ہی آگا جان غصے سے بولے خبردار جو دوبارہ تم نے ایسا کچھ بولا بھی تو جی آگا جان کیس ہم نمل کو لے کر بہت پریشان ہیں وہ تو آپ سے بہت اٹیچ ہے آپ اگر کہیں باہر جاتے ہیں تو وہ بیمار ہو جاتی ہے تب ہی کیس شرمندہ سا سر جھکا گیا کیس بیٹا ہم آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے بلکہ ہم تو خوش ہیں کہ آپ نے نمل کو بہت اچھے سے سنبھالا ہے جی دا جی آپ ٹینشن نہ لیں ہم گڑیا کو سمجھا دیں گے تب ہی آگا جان بے ساکتا کہہ کہا لگا اٹھے کیا ہوا آگا جان کیس نے حیرت سے پوچھا کب تک نمل کو گڑیا کہنے کا ارادہ ہے آپ کا ہم تو آپ کی رخصتی کا سوچ رہے ہیں تب ہی کیس نے حیران ہو کر آگا جان کی طرف دیکھا لیکن آگا جان ہم ان کے قابل نہیں بس کیس آپ اپنے مائنڈ کو تیار کر لیں جلد ہم اب نمل کی رخصتی چاہتے ہیں آگا جان رمل ہمارے رشتے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اور نہ ہی ابھی وہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے آگا جان ان کا ٹریٹمنٹ ابھی پورا نہیں ہوا تو ایسے میں کیس ہم فیصلہ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں آپ اگر رخصتی نہیں چاہتے تو اب جب شہر گئے تو نمل کو ساتھ لے کر جائیے گا بس بات ختم جی آگا جان کیس اٹھتے ہی اپنے مورے کے روم کی طرف بڑھا تھا سلام مورے کہتے ہی مورے کے ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگائے آہ میرا شہزادہ کب آئے آپ جی مورے ابھی کچھ دیر پہلے کہاں تک پہنچا ہسپیٹل کا کام جی مورے بس انشاءاللہ جلد پورا ہو جائے گا اللہ کامیاب کرے میرے لال کو جی مورے جب تک آپ کی دعائیں ساتھ ہیں تب تک سب آسان ہیں نمل سے ملے نہیں بس ابھی انہی کے پاس جاؤں گا اوکے آپ جائیں میں نمل کے روم میں ہی آپ کا کھانا بھیج دیتی ہوں ٹھیک ہے مورے کیس جیسے ہی نمل کے روم کی طرف بڑھا تو اندر سے توڑ پور کی آواز آ رہی تھی اوہ مائی گاڈ کیس جلدی سے روم میں داخل ہوا جہاں نمل کی ملازمہ اسے کھانا کھانے کے لیے کہہ رہی تھی جبکہ نمل کی ایک ہی تقرار تھی خان ساتھ کھانا ایسے نہیں کھانا خان کو بلائے بولتے ساتھ وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر یہاں سے وہاں پٹکنے لگی جیسے ہی وہ گلدان اٹھا کر دروازے کی طرف پھینکنے لگی خان کو کھڑا دیکھ گلدان اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور سیدھا اسی کے پاؤں پر گرا ہائے اللہ جی نمل بے ساختہ چیکی تھی کیس بھاگ کر نمل کی طرف بڑھا گڑیا یہ کیا کیا آپ نے دیکھو کتنا خون نکل رہا ہے نمل کو بازو میں اٹھاتا لے کر آئے کیس ملازمہ پر چلایا جی ابھی لائی ملازمہ نے بوکھ لائے ہوئے کہا اور جلدی سے فرسٹیٹ باکس لاکر کیس کو دیا یہ لیں کیس نے فرسٹیٹ باکس پکڑا اور کہا گڑیا پلیز مجھے زخم دیکھنے دو وہ خان کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دے رہی تھی پاؤں کو تب ہی کیس نے ملازمہ کو باہر جانے کا کہا ملازمہ کے جاتے ہی کیس نے نمل کو سینے سے لگاتے ریلیکس کرنے کی کوشش کی پلیز گڑیا میری جان خاموش ہو جائیں آپ کے خان کو بھی درد ہو رہا ہے کیس نمل کے درد پر اپنا دل پھٹا محسوس کر رہا تھا خان جی بہت درد ہو رہا ہے بہت زیادہ آپ آنکھیں بند کریں بس ایک منٹ کا کام ہے پکا نا جی بلکل پکا تب ہی نمل کی آنکھیں بند کرنے پر کیس نے ایک جھٹکے سے اس کے پاؤں سے کانچ نکالا نمل چیختے ہوئے پھر سے خان کے گلے لگی اور زور و شور سے رونے لگی بس گڑیا ہو گیا کیس نے نمل کو پیچھے کرتے ہوئے اس کے پاؤں کی ڈریسنگ کی نمل کے مسلسل رونے پر کیس پریشان ہو رہا تھا نمل آپ روئے مت ہاں ہمیں یاد آیا ہم تو آپ کو سرپرائز دینے آئے تھے کیسا سرپرائز نمل اپنا درد بھولے سرپرائز کا سنتے ہی خوش ہوئی کون سا سرپرائز بتائیں نہ خان ٹھیک ہے ایک شرط پر بتائیں گے جی جلدی بتائیں ہم آپ کی بات مانیں گے اوکے پہلے کھانا کھاؤ اس کے بعد تب ہی مورے کھانے کی ڈش لے کر کمرے میں داخل ہوئے نمل یہ کیا حال کیا ہوا ہے کمرے کا کیس نے فوراں مورے کو آنکھوں سے خاموش ہونے کا اشارہ کیا مورے نے سمجھتے ہوئے کہا آپ لوگ کھانا کھا لیں جی مورے دیں ہمیں بہت بھوک لگی ہے کیس نے مسکراتے ہوئے نمل کو دیکھا جی جی مورے دیں گڑیا کو بہت بھوک لگی ہے ٹھیک ہے کیس بیٹا آپ نمل کے پاس ہی رکنا ہم نماز پڑھ لیں جی مورے کیس نے نمل کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے کے بعد ٹیبلٹ دی خان جی اب بتا بھی دے نا ہم نے گندی دوائی بھی کھا لی اوکے بتاتا ہوں ویٹ جی جی جلدی بتائیں پہلے آپ لیٹ جائیے ہاں تو آپ پاس آئیں پھر میں لیٹ ہوں گی کیس تھنڈی سانس بھرتا اس کے پاس ہی لیٹ گیا اب بتائیے نا تو سرپرائز یہ ہے کہ اب ہم اپنی گڑیا کو بھی اپنے ساتھ شہر لے جائیں گے رمل اور انہ بھی دیدی کے پاس سچی خان کیس نے بھی اسی کے انداز میں کہا مچی لیکن خان پھر ہم بھی پڑھنے جائیں گے ارے آپ کو خان پڑھائیں گے نا جیسے آپ اب پڑھتی ہو ٹھیک ہے نمل نے برا سا مو بنا کر کہا اوکے اب آپ سو جاؤ ہمیں بھی نماز پڑھنا ہے اوکے خان جی لیکن آپ نماز پڑھ کر ادھر ہی لیٹیں گے اوکے آپ سو جائیں جیسے ہی نمل کی آنکھ لگی کیس نے پہلے نمل کا کمرہ صاف کیا پھر عشاء کی نماز ادا کی نماز پڑھتے کیس کو اپنی ماں کی یاد بہت شدت سے آئی کیس بیٹا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا اللہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور بے شک ایسا ہی ہوا تھا کیس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اللہ کی رسی کو تھام لیا تھا اور آج تک اللہ نے کیس کو تنہا نہیں چھوڑا تھا فجر کے بعد کیس دیرے کا چکر لگا آیا تھا اور اب آگا جان کے پاس بیٹھا زمین کے مسئلے پر بات کر رہا تھا جب سردار منور حسین شاہ اور سردار ساد شاہ مردان کھانے میں داخل ہوئے کیس ان کے احترام میں کھڑا ہوا اور انہیں سلام کیا بیٹھو کیس بیٹا سلام کا جواب دیتے منور حسین نے کہا کیس سر ہلاتے ایک طرف بیٹھ گیا تب ہی آگا جان بولے ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے جی سائن جی ساشائن جی شاہ سائن بتائیں منور حسین بعض اوقات آگا جان کو شاہ سائن پکارتے تھے ہم ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب سے گاؤں کے سارے فیصلے آپ دونوں بھائی دیکھیں گے کیس کی پڑھائی مکمل ہونے تک سردار ساد حسین جلدی سے بولے لیکن آگا جان ہم ان معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتے بس ہم نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا کیس کا آخری سال چل رہا ہے پڑھائی کا کبھی شہر کبھی گاؤں کے چکر لگا لگا کر میرا بچہ تو باولا ہو گیا ہے ٹھیک ہے شاہ سائن منور حسین جلدی سے بولے اور اس دفعہ ہم نے نمل کو بھی کیس کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن شاہ سائن ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہم بہتر جانتے ہیں کہ رخصتی نہیں ہوئی ہمیں کیس پر پورا بھروسہ ہے ویسے بھی نمل کو کیس کے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتا جی ٹھیک ہے شاہ سائن مورے نمل کی پیکنگ ہو گئی جی بیٹا ہو گئی ہمیں کہنے کی ضرورت تو نہیں لیکن بیٹا نمل کا خیال رکھنا اور اسے رمل سے دور رکھنا رمل کے نام پر کیس نے بے ساکتا مسکراہت چھپائی جی مورے آ بھی جاؤ نمل کتنی دیر ہو گئی جی مورے نمل اپنا دوپٹہ سنبھالتی ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تو کیس کی نظریں نمل کے سراپے سے علج گئے دل بے ساکتا سینے میں پھڑ پھڑا اٹھا مورے کے خیال سے کیس نے فورا نظریں چرائیں اوہ خان جی اب دیکھے نام کیسے لگ رہے ہیں کیس نے ایک نگاپ پھر اس پر ڈالی جو واپس پلٹ نہ بھول گئی بلیک کلر کی فروگ پر ریڈ دوپٹہ لیے وہ کوئی ہوری تو لگ رہی تھی مورے بے اختیار اپنی مسکراہت چھپاتے باہر نکل گئے نمل ایک ادا سے چلتے ہوئے کیس کے پاس آئی اور کہا بتائیں نہ خان جی بہت پیاری لگ رہی ہو کیس ٹرانس کی کیفیت میں بولا نمل جھٹکے سے اس کے ساتھ لگی تھی دیکھا خان جی ہم نے بتایا تھا مورے کو ہم پیارے لگیں گے یہ پہن کر چلیں تب ہی نمل نے موہ بنا لیا کیا ہوا وہ یہ ابھی پاؤں ٹھیک نہیں ہوا ہم سیڑھیاں کیسے اتریں گے آپ ہمیں اٹھا کر لے جائیں لیکن گڑیا باہر سب ہوں گے آپ ہماری بات نہیں مانتے کبھی نہیں مانتے ہم ناراض ہیں آپ سے اس سے پہلے کہ کیس کچھ کہتا نمل یکتم سر کو پکڑے چل لائی میرا سر خان جی کیا ہوا نمل کیس نے جلدی سے نمل کو اپنے بازوں میں اٹھایا تو نمل ہسنے لگی بدھو بنایا بہت مزہ آیا نمل کی حرکت پر خان کو غصہ تو بہت آیا لیکن وہ چپ کر کے دروازے کی طرف پڑے ارے خان جی ناراض ہو گئے اچھا نہ سوری میں مزاق کر رہی تھی لیکن کیس نے کوئی بھی جواب دیے بغیر نمل کو گاڑی میں بٹھاتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی خان جی ہم نے مزاق کیا تھا مزاق نمل آپ کی زندگی مزاق ہے آپ کے لیے آپ کو پتا ہے نا آپ کو ذرا سا پوچھو تو ہماری جان نکل جاتی ہے خان ہم نمل نے آنسوں سے بھری آنکھیں اٹھا کر کیس کو دیکھا تو کیس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا ارے نہیں گریہ رونا نہیں ہم بھی مزاق کر رہے تھے نہیں خان آپ ہمیں ڈانٹ رہے تھے ارے نہیں نہیں میں مزاق کر رہا تھا میں بھلا اپنی گریہ کو ڈانٹ سکتا ہوں کیا اچھا پھر ٹھیک ہے لیکن خان جی آہندہ ایسا مزاق میں بھی نہیں کرنا خان جی ہم تو کچھ کر نہیں سکتے سب کچھ آپ نہیں کرنا ہے کیس پر وڑا کر رہ جاتا ہے کیس کے لارڈ پیار اور وقت پر نمل کو ٹیبلٹ دینے سے نمل کافی حد تک نارمل ہو گئی تھی لیکن بعض اوقات نمل کے سر میں اچانک سے درد اٹھتا جو اسے تڑپا کر رکھ دیتا دو گھنٹے لگتے تھے اسے واپس نارمل ہونے میں کیس نمل کو اپنے شہر والے فلیٹ میں لے آیا تھا جہاں پہلے سے رمل اور انابیہ بھی رہتی تھی سیکنڈ فلور پر انابیہ اور رمل کا فلیٹ تھا لیکن رمل زیادہ تو لاس فلور والے فلیٹ میں رہتی بقول رمل اسے انچائی پسند نہیں تھی اس لئے انابیہ اب اکیلے رہتی تھی کیس انابیہ کے فلیٹ پر نمل کو لے آیا تھا نمل کے جانے کا سن کر خولہ بیگم آپے سے باہر ہو گئی تھی نمل ہماری بیٹی ہے آپ نے کس کے کہنے پر اسے اس ونی کے ساتھ بیج دیا بھابی آگا جان نے کہا تھا اور پلیز وہ نمل کا شہر ہے اور اس گھر کا بیٹا اسے ونی تو نہ کہیں واہ شہر میں رہنے دوں گی تو رہے گا نا شہر اب مجھے جلدی کچھ کرنا پڑے گا کیس نمل کو چھوڑ کر کسی ضروری کام سے چلا گیا تھا پیچھے نمل نے انابیہ کا سر کھایا ہوا تھا بتاؤ نا بتاؤ نانا خان جی کدھر گئے ہیں ارے لالا آ جائیں گے اب تھوڑی دیر ریس کر لو لیکن نمل کو منانا کون سا آسان کام تھا تب ہی فلیٹ کا دروازہ کھلتے رمل اندر داخل ہوئی اوہو آج تو وڈے وڈے لوگ آئے ہیں نمل بھاگ کر رمل کے سینے سے لگی تھی نمل ہمیشہ رمل کو اپیا بلاتی اپیا دیکھئے نا خان جی چلے گئے ارے تیرے خان جی کی تو ایسی کتا ایسی تبیہ نابیہ بولی پلیز دی کالی نہیں ارے نہیں نہیں کالی کب دے رہی ہوں ہاں تو نمو کو خان جی یاد آ رہے ہیں جی اپیا نمل ہونٹ باہر کو نکالتے بولی رمل کو پہلے ہی کیس بتا چکا تھا کہ وہ ضروری کام سے گیا ہے نمل کو ہینڈل کر لے ارے میری گھڑو رانی چلتا ہوں پاستہ کھلاتی ہوں آرڈر کر کے اب بنانا تو بیچاری رمل کو بھی نہیں آتا تھا ہائے پاستہ اوکے اپیا پاستہ کھاتے ہی نمل سوٹ چکی تھی رمل انابیہ کو اس کا خیال رکھنے کا کہتی خود اپنے فلیٹ کی طرف بڑھ گئے نمل کی معصومیت کی وجہ سے رمل اکثر اسے کیس کے سامنے بہت تنگ کرتی تھی لیکن اکیلے میں اس کا بہت خیال رکھتی تھی نمل کو کیس کے بعد صرف رمل ہی ہینڈل کر سکتی تھی اور نمل کو تو اپنی آپورانی بہت پسند تھی رمل جب بھی گھر جاتی نمل اس کے ساتھ ساتھ رہتی اس سے اپنے نخریں اٹھواتی پچھلی بار بھی کیس کی غیر موجود میں نمل نے رمل سے اپنے بال کٹنے کی زد کی تو ابھی رمل نے کینچی پکڑی ہی تھی کہ اوپر سے کیس کی حاضری ہو گئے پھر جو رمل کے ساتھ ہوا کتنی دفعہ کہا ہے تمہیں دور رہا کرو گڑیا سے اور یہ کیا کر رہی تھی تو خبردار جو تم نے گڑیا کے بالوں کو ہاتھ بھی لگایا ہاتھ توڑ دوں گا میں تمہارے اوہ میں تو ڈر گئے لو لو توڑو ہاتھ پہلے توڑ تو دو وہ رمل ہی کیا جو ڈر جائے اور پھر کیس ہی نے تو اسے سب کچھ سکھایا تھا دوسرے لفظوں میں وہ کیس کا رائٹ ہینڈ تھی اور کیس کے ساتھ تو وہ ہوا کہ ہماری بلی ہمی اپے میں آؤں رمل میرا دماغ خراب مت کرو آئندہ نمل کے قریب بھی مات آنا رمل اورو رمل اونہوں کرتی باہر کو بڑی جو کرنا ہے کر لو میں تھے جو دل کیتا کرانگی اور رات کو کیس نے رمل پر اپنا ٹائگر چھوڑ دیا بھاگ بھاگ کر پھر رمل کی جو حالت ہوئے دوبارہ رمل نے نمل کے بالوں کو ہاتھ نہ لگانے کی قسم کھالی رمل کو بس ڈاگ سے ڈر لگتا تھا اس کے علاوہ تو وہ جگی تھی پوری جگی اپنے گاؤں کی جگی موسیقی موسیقی